ہاتم تائی جا اسلام علیکم بائیز کیسے ہیں ٹھیک ٹھا آگئے ہیں اچھا بھی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ہاتم تائی کے قبر پر یہ ہے کہاں پہ حائل میں جباروٹ پہ اس وقت یہ ہم یہ جو بڑی قبر ہے یہ ہاتم تائی کی ہے ہاتم تائی کا آپ کو ایڈیا ہوگا شاید یہ کافی دیر پہلے کی ہیں یہاں پر سودیا بننے سے پہلے یہاں پر اس کی قبر ہے وہ پیچھے آئی سنگھ اس کے بیٹے کی ہے اور یہ ایک ان کی بیٹی کیا اور اس طرح سے کچھ اور قبر ہیں ان کی فیملی میمبرز کی باقی یہ ہم سب دوست آئے میں اس وقت ہاتم تائی کی قبر پر گھومنے کے لیے ہاتم تائی کی قبر پر آرہے سے آری بھائی نے آج ریڈ کوڈ پھلائی ہیں ساتھ میں چیپس کھلائی ہیں اور آرہ بھائی کتنے پیسے لگے ہیں انہتیس ریال اٹھائیس ریال اٹھائیس ریال موکہ دو ریال بچتے ہیں چلیں دو ریال کا واپسی پہ بیٹھیں باقی یہ سراؤنڈنگی آریا دیکھیں یہ پہاڑی بگیرہ پیچھے ہیں یہ ابھی جو ہے نا ہم جبا روڈ پہ ہیں اس وقت ابھی ہم آپ کو ان کا باقی جو ہے نا یہ گھر وغیرہ ہیں یہ پرانے زمانے کے مٹی کے بنیوں میں ان کا بھی تھوڑا سا انٹروڈیس کروائیں گے ہاں پاس کرنے چلوں تو تھوڑی کوئی نہیں اچھا یہ بھی دیکھیں ہم یہ انہوں نے کہہ لیں کہ یہ دیواریں وغیرہ ہوئی ہیں اس کے اندر کبریں ہیں ساری یہ پرانے زمانے کے گھر ہیں سارے یہ دیکھیں یہ مٹی کے بنیوں میں آئی تینک کہ یہ سو سال سے بھی اوپر ہی ہوں گے سو ڈیٹھ سو سال پرانے گھر ہوں گے سارے زیادہ ایڈیا نہیں ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ گھروں کی حاضر دیکھیں ابھی کافی ہستا ہے یہاں پر ابھی کوئی رہتا تو نہیں ہے لیکن یہ کہ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں اسٹوری کر لی یہ اس طرح بھی سارا یہ بیک پہ جو ہے پوری پہاڑیاں وغیرہ ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ انہوں نے سٹنگ رینج کیا ہے یہاں پر آپ بیٹھ کے تو کھانا وغیرہ لانچ سے کھانا وغیرہ لانچ سے کھانا وغیرہ کر سکتے ہیں ایک زفاہیز پر ہم آئے تھے تو یہاں پر ہم نے صبح ناشتہ کیا تھا یہ سٹنگ رینج ہے لیکن ابھی یہ بھی کافی ہستا ہر لب میں ہے تقریباً چھ سال آٹھ سال پر یہ بیک پہ جو ہے پوری پہاڑیاں وغیرہ ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ انہوں نے سٹنگ رینج کیا ہے یہاں پر آپ بیٹھ کے تو کھانا وغیرہ لانچ سے وٹاور جو آپ بھی بریک فاست وغیرہ کر ہم سکتے ہیں ایک زفاہیز پر ہم آئے تھے تو یہاں پر ہم نے صبح ناشتہ کیا تھا یہ سٹنگ رینج ہے لیکن ابھی یہ بھی کافی ہستا ہر لب میں ہے تقریباً چھ سال آٹھ سال پہلے کے بعد ہے یہ سارا پیچھے جو ہیں یہ ان کی دواریں ہیں اور یہ گھر بنے میں لیکن بہت ہی پرانے زمانے کے پورے یہ مٹی کے ہیں یہ دیکھیں جی یہ یہ ایریہ سارا خاتم تائی کی کبروں کے نزدیک ترین جو جہاں پر یہ پرانے گھر بنے ہوئے ہیں یہ کچھ یہ کجوروں کے دراستہ بغیرہ لگی ہوئے ہیں اور اس طرح کا ایریہ سارا یہاں پر سپیشلی انہوں نے سائن بورڈ بھی لگایا ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سائن بورڈ لگا ہوئے ہیں جس پر ہاتم تائی کی پوری انہوں بورڈ لگا کر انہوں نے مینشن کیا ہے کہ یہ ہاتھوں تائی کی کبر ہوئے ہیں یہاں پہ شاہید ہے پوری ریت ہی ہے لیکن ابھی انہوں نے یہ اقصہ کر دیا کہ ماشاءاللہ یہاں پر اب یہ سیگنلز ہوئے رہا کوئی بھی نہیں ہے کبری نہیں ہے سعودیہ میں تین چلتے ہیں موائلی ہے زین ہے اور سٹی سی کا ہے لیکن یہاں پر کبری کسی کی نہیں ہے نہ زین کی ہے نہ موائلی کی ہے نہ سٹی سی کی ہے یہ دیکھیں یہ مینشن ہے آتن تائی کا یہاں پر پہلے جو ہے نا کچھا روڈ تھا پورا ڈیزر تھا مطلب ریت ہی ریت ہی پکا روڈ نہیں تھا تو اس کا یہ مسئلہ تھا کہ چھوٹی گاڑی نہیں آتی تھی میرے موٹر کار موٹر کار نہیں آتی دوہزار جارہ بارہ میں میں یہاں پر آیا ہوں دوہزار بارہ تیرہ تک تو ابھی جو آیا ہے یہ ماشاءاللہ پکا روڈ پورا بن گیا انہوں نے روڈ پروپر بنا دیا تاکہ آنا جانا جو ابھی جو بھی گیس پر آتے ہیں ان کے لیے آنا جانا ہی تھی ہے وہ ہماری گاڑیوں وغیرہ کھڑی ہیں ابھی یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹی گاڑی پر بھی آنا چاہتے ہیں ہیں تو یہاں آ سکتے ہیں ہائل جو بھا روڈ کے اوپر وہ بھی دیکھیں کسر ہاتم مختائی وہ یہ ہاتم مختائی وغیرہ کا بورڈ لگا ہو ہے یہ پانی ہے پانی کا وہ انہوں نے لگایا ہو ہے تلاجہ وغیرہ اس اس کو گیاں مختائی نہیں ہے جو بھا روڈ گیاں